بغداد کی گلیوں میں ایک شرابی نے شیخ عبدالقادر جلانی کو رہ چلتے روک لیا اور تین مرتبہ ایک ہی سوال پوچھا اے عبدالقادر کیا اللہ قادر ہے شیخ نے ہر بار ایک ہی جواب دیا اور تیسری مرتبہ جواب دیتے ہوئے شیخ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے آئیے جانتے ہیں کہ شرابی کے سوالوں کی حقیقت کیا تھی اور شیخ روتے ہوئے سجدے میں کیوں گر پڑے الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم اجمعین شیخ محمد ابراہیم محمد عثمان عبدہو البرہانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ بغداد کی کسی گلی سے اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ رستے میں ایک شرابی نشے میں دھت پڑا تھا اس کے کپڑے میلے تھے اور حالت بہت خستہ تھی اس نے شیخ عبدالقادر جلانی کو صدا دی اے عبدالقادر اللہ قادر ہے کے نہیں شیخ مسکرائے اور فرمایا بے شک اللہ قادر ہے اس شرابی نے پھر وہی سوال کیا اے عبدالقادر اللہ قادر ہے یا نہیں شیخ پھر سے مسکرائے اور فرمایا بے شک اللہ قادر ہے تیسری مرتبہ جب اس نے وہی سوال دہرایا کہ اے عبدالقادر اللہ قادر ہے یا نہیں ہے تو شیخ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے بے شک اللہ کی قسم اللہ قادر ہے اللہ قادر ہے اللہ ہی قادر ہے پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس شرابی کو یہاں سے اٹھاؤ اسے نہلاو اور کھانا کھلاو ان کے شاگرد بہت حیران ہوئے اور شرابی کے سوال کی حقیقت پوچھنے لگے تو شیخ نے فرمایا کہ اس کے پہلے سوال کا مطلب تھا کہ کیا اللہ میری توبہ قبول کرنے پر قادر ہے یا نہیں تو میں نے جواب دیا بے شک اللہ قادر ہے اس کے دوسرے سوال کا مطلب تھا کہ کیا اللہ مجھے تمہارے مقام تک پہنچانے پر قادر ہے یا نہیں تو میں نے جواب دیا بے شک اللہ قادر ہے اور اس کے تیسرے اور آخری سوال کا مطلب تھا کہ کیا اللہ تمہیں میرے مقام تک گرانے پر قادر ہے یا نہیں تو مجھ پر اللہ کا خوف تاری ہو گیا اور میں روتے ہوئے پکار اٹھا بے شک اللہ ہی قادر ہے اللہ ہی قادر ہے اللہ ہی قادر ہے اور میں اللہ کی حبت کتاب نہ لاتے ہوئے سجدے میں گر پڑا اور فریاد کی کہ اے اللہ مجھے آفتوں سے محفوظ رکھ اور مجھے معاف فرما دے اور میرے عبوں پر پردہ ڈالے رہے ہیں شیخ محمد ابراہیم محمد عثمان عبدالبرحانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تمہیں اپنی ہدایت کے رستے کے لئے چن لے تو یہ اس وجہ سے ہرگز نہیں ہے کہ تم میں کوئی خاص بات ہے اور نہ ہی تمہاری عبادت کی وجہ سے ہے بلکہ یہ تو اس کی رحمت ہے جس نے تمہیں شامل کر لیا ہے اور وہ اسے کسی بھی لمحے تم سے چھین سکتا ہے لہٰذا کوئی بھی شخص اپنے ایک عمل یا عبادت کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو حکارت کی نظر سے دیکھنے لگے کیونکہ اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی تو آج اس کی جگہ تم ہوتے پاک ہے وہ جو حالات کو تبدیل کرتا ہے لیکن خود تبدیل نہیں ہوتا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں اور اپنی نماز کے سجدوں میں تین مرتبہ یہ دعا کرتے رہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا تعایتک اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ کیونکہ کسی بھی قوم میں حقیقی تبدیلی تب ہی ممکن ہوتی ہے جب معاشرے کے افراد کی انفرادی اصلاح ہو جاتی ہے اور دلوں کی پاکیزگی سے قوم میں باہم محبت اور اتحاد قدع ہو جاتا ہے تب ہی قوم ایک یکجہ اور عظیم قوم بن کر رکھتی ہے آؤ پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں آؤ محبت اور اتحاد پھیلائیں آؤ نفرت اور تفریق مٹائیں آؤ اسلام کو دوبارہ عظیم بنائیں آپ سب بھنیوں سے گزارش ہے کہ آؤ آپ بھی ہمارے مقصد میں ہمارا ساتھ دو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمِ الْمَعِينَ